بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آخری منزل پر پڑھا دیے جائیں گے میں مبارک بات دیتا ہوں ان تمام ازاداروں اور مادمداروں کو جنہوں نے موسم کے سجد و گرم کی پرواہ کیے بغیر اپنے سکون و اتمنان سے بے فکر ہو کر مسلسل حسین کی دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسا دے رہے ہیں یقیناً یہیں کہیں وہ دکھیاری ماں بھی ہوگی جو ہر فرشِ ازا پر اپنے لال کے اوپر رونے والوں کے آسووں کو جمع کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے مگر جب کبھی یہ جلوسہ اے ازاد اور یہ تبرکات برامد ہوتے ہیں تو یہ تبرکات اور یہ جلوسہ اے ازاد اس عظیم قربانی کی یاد دلاتے ہیں جو امام حسین نے مختصر سے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پیش دیا تھا اس قربانی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے امام حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ فرمایا تھا انی لما خرجو اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں مدینے سے ظلم و بربریت جبر و استبداد تخت و شاہی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میرا مدینے سے خروج اس لیے ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں اگر آپ تاریخ اسلام کا ایک ہلکا سا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کربلا کے میدان میں حسین نے جو اپنے اصحاب و انسات کے ساتھ قربانی پیش کیا تھا وہ قربانی کتنی اہمیتوں اور عظمتوں اور مکرمتوں کی حامل ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں بس دو چار لمحے میرے ساتھ رہیے نا کوئی طولانی تقریر کا موقع ہے اور نا ہی میں اس آخری تقریر میں اس بات کا حقدار ہوں بھی کوئی طولانی تقریر کروں اس لیے کہ صبح سے اب تک ماشاءاللہ اپنے علماء کے پرمغز بیانات سن لیے ہیں اب مزید میرے لیے نہ وقت اجازت دیتا ہے اور نہ موسم اور حالات لہذا ایک چند منٹ میرے ساتھ رہیے تاکہ میں ایک ہلکا سا خاکا تاریخ اسلام کا آپ کے حوالے کر دوں جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ حسین کی قربانی کتنی عزیم تھی کہ اگر حسین نے یہ قربانی نہ دیا ہوتا تو آج دین اور کائنات کے میں بسنے والے دین کے امپیروکار کہاں اور کس مقام پر ہوتے ہیں رسولِ خدا کی وفاد کے بعد سن اکسٹھ ہجری تک کا پچاس سال کا دور جس میں وہ افراد ابھی موجود تھے جنہوں نے بزمِ نبوت سے زیعہ حاصل کیا تھا وہ افراد بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے شرفِ سوبتِ نبوت حاصل کیا تھا وہ افراد بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے نبی کے دہنِ مبارک سے بلا واسطہ احکامِ الٰہی اور معارفِ اسلامی کو سیکھا اور سمجھا تھا مگر ان تمام حالات کے باوجود حالات اتنے افتر ہوتے چلے گئے کہ زمانے میں لبادِ اسلام اور کے مسندِ حکومتِ اسلامی پر ایسے افراد کو بٹھایا گیا جو دین اور دینیات اسلام اور اسلامیات سے اوسو دون تھے جنہیں نہ مذہب کی کوئی پہچان تھی اور نہ ہی قوانین اور آئینِ مذہب کا کوئی پاسو لحاظ تھا میں اگر عمومی دور پر یہ بات کہوں تو بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں کی حالات اتنے بدل گئے کہ زمانے میں ایسے لوگ مصند نشی ہو گئے کہ جنہوں نے تمام تر قوانینِ الٰہی کو بالائے تاک رکھ کے شریعت کو مذہب بنا دیا شریعت کے قوانین سے کھیل کھیلا جانے لگا حالات کتنے ابتر ہو گئے کہ مہرابِ عبادت میں عالمِ نشا میں اس عالم میں امام آتا ہے کہ اس کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ کس وقت کی نماز کتنی رکعت ہے وہ پڑھا کے مجمع سے پوچھتا ہے اگر کم پڑھایا ہو تو اور پڑھا دیں نہیں آپ انجازہ لگائیے بظاہب بہت آسان ہے سن لینا مگر آپ انجازہ لگائیے کہ وفاتِ مرسلِ عاظم کے بعد یہ تمام افراد جنہوں نے دین کو نبی سے سیکھا تھا نبی سے سمجھا تھا اور نبی سے حاصل کیا تھا وہ افراد موجود تھے نبی کے شرفِ صحبت سے فیضیاب ہونے والے افراد موجود تھے مگر نمازِ جمعہ خود کو پڑھا دی گئی کسی نے اعتراض نہ کیا اور آج چودہ سو سال بعد اگر ایک منٹ کسی محلے میں پہلے کوئی امام نماز پڑھا دے تو پورا مجمع چیخت کے یہ آواز دیتا ہے مولانا وقتِ نماز ہوا نہیں نماز کیسی وقتِ نماز آیا نہیں یہ نماز کیسی چودہ سو سال پہلے جنہوں نے دورِ نبوت دیکھا تھا ان کے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے تھے کہ شریعت کا مذات لائے گیا انہیں احساس بھی نہ ہوا اور شہادتِ حسینی کے بعد زہنِ اقناہ بینار ہو گیا ضمیر اقناہ جات گیا کہ اگر ایک نماز پہلے بھی نماز کسی نے پڑھا دیا تو یہ اقرار بتاتا ہے کہ حسین کی قربانی نے سہنوں کو میدار کر دیا ضمیروں کو جھوڑ دیا یہ اتنی عظیم قربانی حسین نے کربلا کے میدان میں دیا کہ آج تک آج تک انسانیت سو نہ سکی آج تک ضمیر خالیدہ نہ ہو سکے اتنا جگہ دیا اتنا روشن و منقبر کر دیا اتنا بیدار کر دیا کہ آج تک یزیدیت کے ہر ہزارہ جتن ہزارہ کوشش یزیدی ہم نماؤں کے بے پناہ کوششوں کے باوجود بھی نہ یہ سہن خابیدہ ہو سکے ہیں نہ ضمیر بکنے کے لیے تیار کائنات میں مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے عزائِ حسین کے خلاف عزاداری امامِ مظلومِ کربلا کے خلاف ہزار جتن کیے جا رہے ہیں سال بھر مسلسل گروہ در گروہ چوک در چوک قابلہ در قابلہ افراد تیار کیے جاتے ہیں جو کریا کریا شہر شہر گلی گلی گھوم کے اس عزائِ حسین کے خلاف عزائِ حسین کے خلاف مسلسل زہر افشانی کرتے رہتے ہیں مسلسل اس کے خلاف لوگوں کے سہنوں کو بغاوت پر آمادہ کرتے رہتے ہیں مسلسل لوگوں کے سہنوں کو انتشار اور پریشانی کا شکار بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں سال بھر تک مسلسل مسلسل اس نیزید صفت افراد کا گھوم گھوم کے قریہ قریہ شہر شہر گلی گلی کوچا کوچا یہ حسینی حضاداری کے خلاف مسلسل لوگوں کے سہنوں کا برینباش کرتے 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 اس منزل پر یہ آ جاتے ہیں کہ نجانے کتنے ان کی گمراہی اور دھوکے کے چکر میں فسنے کے لیے عمادہ ہو جاتے ہیں مگر اللہ لے حسین کیرا موجزہ کہ ادھر حلال محرم نمودار ہوا عزاداروں کی آنکھوں سے پہنے والا جب سہلِ عشق روا ہوتا ہے تو یہ سارے یزیدیت کے پلندے پہ جاتے ہیں حسینیت آدمی زندہ اور حسینیت اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک منا رہے ازان سے ازان کی آواز بلند ہوتی رہے گی جب تک محرابِ عبادت میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا اس لیے یہ دین کی بقا کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا پس میں نے بزارشات تمام کر دیا دو چار جنلے اور سنوزیزوں اور گفتگو ختم کر دیتا ہوں حسین نے اپنا سب کچھ کربلا کے میدان میں قربان کر دیا چھ مہینے کے لال کو کربلا کے حوالے کیا ابھی آپ مسائد میں ایک بچی کا تذکرہ سن رہے تھے جو چار برس کی بچی سکینہ جس کو کہا جاتا ہے جس کو اپنے بابا کے سینے کے علاوہ کہیں مید نہیں آتی تھی اور حسین کو بھی سکینہ سے اتنی محبت تھی کہ مولا آواز دیتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس میں سکینہ اور غبار نہ ہو لے آیا عزیزوں مندل تک آخلا مسلسل سال بھر ظلم و ستم قید و بند کی حضیتوں قید و بند کی حضیتوں کو سہتے سہتے اس مندل پر آیا کہ ظالم نے حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ کے آواز دی آواز دی سیدے سجاد چاہو تو یہاں رہو چاہو تو وطن واپس جا سکتے ہو آخلا نٹ کے اسیری کی زندگی گزار کے وحا ہو رہا ہے زینب زینب آواز دیتی ہے میرے لال سیدے سجاد پہلے عزیز سے کہہ دو ہم اب تک اپنے وارشوں کو رو نہیں سکے ہیں اب تک ہم نے اپنے وارشوں کا ماتم نہیں کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہی شام میں حسین کا ماتم ہو ہوا ماتم حسین کا ماتم کر کے ماتم کر کے یہ قافلہ کرولہ سے ہوتا ہوا بیرو نے شہر مدینہ پہنچ گیا بس عزیزوں جس لمحے تک اور جس مندل تک مجھے لانا تھا میں لے آیا سنو آخلا لکھ کے مدینہ کے باہر آٹھتا ہے بشیر اتنے جس لمحے بھلایا گیا آواز دی بشیر تیرا باپ شیر کہا کرتا تھا تو بھی کچھ شیر کہہ لیتا ہے بشیر نے آواز دی مولا اجازت ہو بشیر سے آواز دی نہیں جاؤ جاؤ مدینہ میں ہمارے آنے کی خبر کر دو مدینہ میں ہمارے آدھے کی خبر کر دو بشیر کہتا ہے مجھے جس سے آگے بڑھا آگے بڑھا آواز دیتا جاتا تھا یا اہلیس ربلا مقام اللہ کن رہا اے مدینہ کے رہنے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہ رہی حسین قتل کر دیئے گئے حسین زباہ کر دیئے گئے یہ میری آنکھوں سے پہنے والا عشقونی کے غم میں روا ہے مدینہ میں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے میں محلے بنی حاشم میں پہنچا جیسے ہی محلے بنی حاشم میں میں نے صدا دیا حسین کا قافلہ لٹ کے آیا ہے حسین کا قافلہ عصیری کی زندگی گزار کے آیا ہے ایک گھر سے ایک بی بی نکلی جس کی انگلیاں پکڑے ہوئے ایک بچہ تھا میرے قریب آئے کے آواز دیتا ہے اے سنانے سنانے والے کس کی خبر لے کے آیا ہے کون حفیق مارا گیا کس کا اللہ علیہ مارا گیا کون حفیق مارا گیا ایک مردنا گردن جھکا گیا مردیا پشیر نے اے بی بی کوئی اور نہیں سیدہ کلال سیدہ کلال سیدہ کلال سنو ہزار دارو دو چار کیلے ہو سنو بچہ آگے بڑھا آواز دی امم امم اس سنانی سنانے والے کے ہاتھ میں جو علم ہے یہ تو میرے بابا کا علم ہے یہ تو میرے بابا کا علم ہے یہ اس کے بات کیسے آیا امم بنین آگے بڑھی ہاتھ چھوڑا اے سنانی سنانے والے یہ باتا یہ باتا کہ حسین مارا گیا سہرہ کا لان مارا گیا زیند کا ماجایا مارا گیا علی کا لختن جھکر مارا گیا کردن جھکا بشیر نے کہا ہاں وہی حسین مارا گیا اے کمار کمار بی بی نے نجم کا نختر کی آواز دیا ہاں وہی حسین مارا گیا اے اللہ نے مجھ کے لار اے سن رہے ہو اب بات دن دارا ہاں وہی حسین مارا گیا یہ سننا تھا بشیر نے آواز دیا اے بی بی اے کانا تو جب تکا پاک کے باروں سلامت دے ہاں وہی حسین مارا گیا جب ہاں پاک کے باروں کر دے ہاں پاک کے باروں کر دے سنو ازادارو اب یہ آخر یہ یہ آن ہے دو چار جملے ہوں سنو زحمت تمام کرتا ہوں پشیر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مدینے کے گھر سے زنو مارد بچے سب بیرون مدینہ آگئے جنگللوڑ کے مدینے سے واپس آیا ہوں بیرون مدینہ تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں راستہ چڑنا دشوار تھا اتنے میں ایک نحیف اور لاغر انسان پڑی تیزی سے آگے بڑھا آگے بڑھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا دیکھا ایک پرشی پر ایک جوان جو اس عالم میں ہے کہ اس کے چہرے سے آثار پیری نمائیہ ہے زخموں کی تاب نہ لاکے بڑھان ہو چکا ہے قریب پہنچ کے محمد حنفیہ نے بڑے غور سے دیکھا میرا بھتیجہ سیدے سچان میرا لادلہ سیدے سچان اور سیدے سچان میں ہاتھ میں چچا کو بہت استقبال کیا اے چچا یہ قید اے کچھا آج رکم اللہ سنو عزیزو آخری نمحہ سنو زحمت تمام کرنا جا رہا ہوں رو لو نہ جانے کسی اگلے سال یہ کب نسیح ہو مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرو سنو سنو سیدے سجاد آگے پڑے محمد حنفیہ آگے پڑے قریب پہنچ کے محمد حنفیہ نے آگے پڑھنے چاہا کہ سیدے سجاد کو گلے لگا لے سیدے سجاد کو گلے لگا لے مختل کہتا ہے جدنی تیزی سے محمد حنفیہ آگے پڑھ کے سیدے سجاد کو گلے لگا رہے تھے اوہہہاں سجاد اور کچھ اینے کو گلے لگا رہے تھے محمد حنفیہ آگے اوہہہم اوہہوسی چچا آگے دوکتا آگے دوکتا آگے دوکتا بس عزیزو خواست بگیا ہے چاہتاگ شرود و ازاگ ہاں میری ماں و میری بہنوں خدا تمہاری گونیوں کو سلامت رکھے اے پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین کی غربت کا کریم تجھے واسطہ ہے زینہ کی اسیر کا کریم تجھے واسطہ ہے شہزادی کی عظمت و جلالت کا ان ماتنداروں کو سلامت رکھنا ہے مگر میری ماں و میری بہنوں جب گھر لوٹ کے جانا ہے سنو عزیزو تصورات میرے ساتھ رکھیے اے میری ماں و میرے بہنوں جب لوٹ کے گھروں کو جانا تو دیکھنا جب تم آئی تھی تو گودی آباد تھی اور جب لوٹ کے جاؤ گی تو یہ گودی تب بھی سلامت رہے گی جب لوٹ کے جاؤ گے تب بھی ایک گودیا سلامت رہے گی مگر اے ماں جب اپنی آگوش میں اپنے سالم بچوں کو دیکھنا ایک مرتبہ رباد کو یاد کرنا رباد کو یاد کرنا جب مدینہ سے گئی تھی دو بچے ساتھ سے لان کے آئی سکینہ کو جندان شان کی حوالے کر کے جب تاہے جب رباحمدی نے پہنچی آئے تو یہ کہے کہ مدینہ کی گودہ گئی ہے میرے والی کا جنانا بے بوروں کو پان دھوم پہ پڑا رہا اب یہ رمان کبھی سائے میں نہ بیتے سنو اگر دل دھاک رہا ہے تو سنو آنکھوں سے آسوں کو روک نہ پا رباب مدینہ آگئی دھوپ میں بھٹی سہنے خانہ میں گھر کے اندر نہیں جاتی ہے سنو جیسو سارے تذکرے ختم کر دیئے بس آخری تذکرہ سنو ماؤ ماؤ تمہاری گودیوں کو خدا سلامت رکھے ان جمانوں کو خدا سلامت رکھے انہیں حسین کا آزادار بنا کر رکھنا پروردگار انہیں زندگی دینا تو حسین ہی بنا کر رکھنا سنو رباب مدینہ آگئی ایک دن بارش ہو رہی تھی سیدے سجاد سے زینب نے آ کے کہا بیٹا رباب سے قیدو سہنے خانہ میں آ جائے سنو ازادارو مجھے حکم دیا گیا میں اتنے مسائب آپ کے ساتھ میں نہیں عرض کر سکتا تھا مگر مجھ سے کہا گیا ہے اس لیے دو چار دنے اور سنو سیدے سجاد آئے ماں کے پاس اماں اٹھئے سہنے خانہ سے گھر میں چلیے رباب نے گردن اٹھایا آواز دیں میرے نا کیسے چلو سائے میں کیسے چلو سائے میں میں اپنے مانی وارس کی لاشتہ باتا کر کے آئی ہوں دوبارہ اپنے سیدے سجاد نے آواز دی اماں اٹھئے سہنے خانہ سے اٹھئے گھر میں چلیے ہاتھ جڑ کے رباب نے کہا سیدے سجاد امام وقت کا حکم بھتے نہ ورنہ رباب مجبور ہو جائے اے سیدے سجاد امام وقت کا حکم نہ دینا ہو ورنہ رباب مجبور ہو جائے گی سیدے سجادے کا امام وقت کا حوال دیکھا ہے اٹھو سائے میں خانہ کے گھر میں چلو یہ سننا تھا رباب نے آسمان کی طرف سن دھا کی حوال دیا پروردے کا رباب کی لاج رکھ لینا ایک امام نے وعدہ کر کے آئی ہوں سائے میں رباب کی دوسرا ہے بھارا مجھے حکم دے رہا ہے یہ کہنا تھا پیشانی پا عرقے موت نبودار ہوئے تیوراں کے رباب زمین پر گریے نوہ زیادہ رہے جس کے لیے زحمت دیا تھا بس کا منزل آنے کے زیادہ تو صاحبِ اولاد اور سنو صاحبِ اولاد اور سنو صاحبِ اولاد اور سنو غصالہ بلائی گئی سیدہ سرچان باہر کھڑے خصالہ آندر گئی غصل دینے کے لیے جب غصل دیتے دیتے مرتبہ خصالہ بڑے تیزی سے بہر آئی آکے کرتی ہے اے آقا یہ بتاؤ کہ اس بی بی کی کوئی بڑی تین تھی شہد ہی نہیں آواز دیتے جہاں کیا ہوا کیا ہوا غصالہ نے آواز دیا جب خسل کے لیے کپڑے اُتار گئی تھی تو مجھے یہ ایک گھٹری ملی جو میرے دیتے کوباہ کوباہ ربا سینے پر مدائے پر مدائے خواہ سکرہ خواہ مسئلہ ماتم مسئلہ پیشیر کا ماتم جانیس وقت بپاو